موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیر اسو اکھار اور ریچنیوٹی بلاو کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت مزیگا بنتا ہے اس کے اندر اور زیادہ محنت بھی نہیں ہے جھٹ پٹ سا تیار ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے 400 گرام چاول ہے میں نے آدھا کھنٹہ پہلے بھی بھو دیا ہے آدھا کلو چکن ہے ایک بڑی پیاز ہے اسے میں نے سلائس کر لیا ہے 1 ٹی سپون زیرا ہے ایک دال چینی کی سٹک ہے چھ سے ساتھ لونگیں ہیں دس بارہ کالی مرچیں ہیں ایک بڑی الیچی ہے تین سے چار آلو بخاریس کے اندر جائیں گے نمک ٹو ٹیسٹ ہاف ٹیبل سپون سورخ مرچوں کا پوڈر ہے ازرک لیسن چاپڈ ہے 2 ٹیبل سپون آپ پیسٹ ٹال سکتے ہیں 8 سے 10 مرچیں ہیں بچھوٹی والی ایک ٹماٹر ہے اسے میں نے سلائس کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر چاہیے ٹھائی گلاس پانی اس کو گھی میں بناوں گی آپ کو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پلاو ہے بیف میں یا مرٹن میں بنائیں گے تو پھر آپ پانی کی قوانسٹی زیادہ رکھیں گے کیونکہ میں چکن میں بنا رہی ہوں چکن فوراں کل جاتا ہے اور وہی سٹوک پھر ہم یوز کر لیں گے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دیکچی لے لی ہے ہم دال دیں گے پانی چکن اٹ کر دیں گے زیڑا دالچینی لاؤنگ مرچ ہری مرچ سورپ مرچ آلو بوپارے یہ تمام چیزیں ہم نے ڈال کریں اسے پکنے کے لئے رکھیں جب تک چکن اچھ سرکے سے کل نہ چاہے ٹماٹر ہم تب ڈالیں گے اسے پکنے کے لئے رکھ viہ ملتے ہیں پندر سے بیس منٹ کے لئے ملتے ہیں پندر سے بیس منٹ میں نے اسے پکا لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹیمارٹر مزید اسے پانچ سے سات منٹ پکائیں گے پانچ سے سات منٹ میں نے ٹیمارٹر ڈال کے بھی پکا لیا ہے اس چکن ہمارا اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے اس کو میں یہاں پہ چولہ میں بند کر دیتی ہوں اس کو میں اعلق بال میں نکال لوں گی اس کے اندر سے ہم چکن الگ پلیٹ میں نکال لیں گے یہ چکن میں نے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ سٹاک میں جتنی بھی ہے اس بول کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ مجھے اسی دیکچے کے اندر جاؤل تیار کرنے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی اور بھی پوٹ لے سکتے ہیں اسی پوٹ کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز اور اسے بہت اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے اب یہ جو سٹاک ہمارے پاس بڑا ہوئا ہے اس کو ہم میر کر لیں گے جنہیں آپ کے چاول ہیں اور جتنا آپ پانی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر یہ سٹاک ڈال دیں گے بل فرض اگر آپ کو سٹاک کم بچا ہو تو آپ اس کے اندر سادہ پانی ایڈ کر دیجئے گا میں اس سٹاک کو میر کر لیتی ہوں یہ لائٹ براؤن کلر ہو گیا ہے اس کا بہت زیادہ میں تار کلر نہیں دینا ہم اس طرح ہلکا 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 تھا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن چکن کو اچھے طریقے سے ہم فرائی کریں گے چکن کو اچھے طریقے سے ہم ڈال دیں گے سٹاک میر کر لیتی تھی پانی ڈالنے کی ضرق نہیں پڑی پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی پڑی کے اندر ہم چاور ڈال دیں گے ٹاوٹ پانی پڑی کریں گے اب چکنے کی رکھیں گے یہ پانی تھوڑا سا رہ گیا ہے اس پانی پر ہم نے اسے دم پر دینا ہے میں نیچے توا رکھوں گی کور کر دیں گے پانچ منٹ میں تیز آنچ پر رکھوں گی اس کے بعد دس منٹ میں اسے دم والی ہیٹ پر دم پر رکھوں گی چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو میں سرنگ پلیٹر میں نکالوں گی جیچے نیوٹی سادہ پلاو ہمارا تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میرے چینل سمیہ رسوئی گھر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو نیسے نئے ویڈیوز اور ریسپیز ملتی رہیں اپنے دعا ہمارے یاد رکھی گا تینکیو فو وچن خدا حافظ